نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ رزاکار فورس میں ناصر سلیم کو پہلا پاکستانی مسلمان ڈپٹی پولیس چیف مقرر کر دیا گیا ڈپٹی پولیس چیف مقرر ہونے والے ناصر سلیم گزشتہ تیس سالوں سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض تر انجام دے رہے ہیں پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز نیو یورک پولس ڈپارٹمنٹ رزاکار فورس میں ناصر سلیم کو پہلا پاکستانی مسلمان ڈیپیٹے پولس چیف مقرر کر دیا گیا نیو یورک پولس کے تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے ڈیپٹے پولس چیف مقرر ہونے والے ناصر سلیم گزشتہ تیس سالوں سے پولس ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں نیو یورک پولس میں رزاکار فورس کے ڈیپیٹے پولس چیف مقرر ہونے والے ناصر سلیم کا وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ اخدہ ملنا میرے لیے باعث فخر ہے اور میں یہ ٹائٹل اپنے ملک پاکستان کے نام کرنا چاہوں گا یہ میرا آنر تھا کہ میں اس لیبل تک گیا ہوں تیس سال کی سرویس کے بعد آلواز تو یہ ٹائٹل جو ہے میں پاکستان کے نام کرتا ہوں جس کنٹری کی مٹی اس محل ابھی تک ہمیں یہاں تک آتی ہے نیو یورک پولس دپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر کیپٹن عدیل رانہ نے نامندخب ڈیپٹی پولس چیف ناصر سلیم کو ان کے احدے کا ٹائٹل لگایا نیو یورک کے علاقے کوئنز میں قائم بورو ہال میں منقضہ تقریب میں پولس افسران کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے بھی شرکت کی